مغرب کی نواز کا وقت ازان ہونے کے تھوڑی دربات ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح لوگ پھر نماز مغرب کی ادا نہیں کرتے تو سب سے پہلے میں اس کو پر ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ مغرب کے وقت کب ختم ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے پھر دوبارہ مغرب کے تعلق سے زیادہ لوگوں میں وسوسہ رہتا ہے تو مغرب کا وقت لگنے سے لے کر جب ختم ہوگا جب نماز عشاء کا وقت شروع ہوگا یعنی جب تک عشاء کا وقت نہیں ہو رہا اس وقت تک مغرب کا ہی وقت رہے گا اب یہ کہ عشاء کی وقت لگنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے مثلا یہ کہ اگر آٹھ بجے عشاء کی ازان ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عشاء کا وقت آٹھ بجے ہی لگا ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ عشاء کا وقت ساتھ بچ کے پچاس منٹ پہ لگ جاتا اس کے باوجود بھی ازان آٹھ بجے دی جاتی ہے تو جب عشاء کا وقت لگے گا اس سے پہلے جتنا بھی وقت ہے وہ سب مغرب کا قرار پائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب کا وقت آزان کے فوراں بعد ختم نہیں ہوتا اب یہ کتنی دیر رہتا ہے تو اس میں کم از کم کم از کم مان کے چلیں آپ ایک گھنٹہ ڈھارہ منٹ کم سے کم یہ وقت رہتا ہے یعنی مغرب کا جو وقت ہے وہ قریب ایک گھنٹہ تو بلکل تے ہے کہ ایک گھنٹے تک مغرب کا وقت ہے آزان ہونے کے بعد سے اور زیادہ سیادہ دیڑ گھنٹے تک رہتا ہے یعنی پیتیس سے چونتیس پیتیس منٹ کے قریب تک تو ایک گھنٹہ ڈھارہ منٹ تک مینیمم ہے اور میکسیمم ایک گھنٹہ پیتیس منٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھنٹہ تو دونوں طرف دونوں اعتبار سے بلکل درست ہے کہ مغرب کا وقت ایک گھنٹے تک رہتا ہے لہٰذا اگر کسی شخص کی کسی وجہ سے سفر کی وجہ سے کسی مجبوری کی ویسے یا سو گیا نیند میں نہیں اٹھ پایا بہت سو کو عادت ہوتی ہے دو پہر میں سونے کی اثر کے بعد ویسے سونا نہیں چاہیے مگر سونے کے عادت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز سے اٹھیں اور ازان ہوئے وہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہو تو اس کے بعد بھی مغرب کا وقت رہتا ہے لہٰذا مغرب کی نماز کو پڑھ لینا چاہیے اور مغرب کی نماز میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ بلکل درست نہیں ہے بلکہ باہر شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لینے کے دو رکعت سے دو رکعت تک کی تاخیر کرنا یعنی اتنی دیر کرنا کہ جتنے میں دو رکعت پڑھ لی جائے مغرب کی نماز میں یہ مقروع تنزیح ہی ہے یعنی یہ فیل شریعت کو پسند نہیں اور اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے آپس میں گتھ جائیں یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں رات قریب آ جائے عشاء کا وقت قریب لگ جائے جتنا زیادہ تو اتنی زیادہ تاخیر کرنا یہ مقروع تحریمی ہے یعنی یہ فیل گناہ ہے اگر کوئی شخص جان پوچھ کے مغرب کی نماز کو تاخیر کرتا ہے کہ عشاء کے قریب چلی جائے تو یہ شخص گناہ گار بھی ہوگا لیکن نماز پھر بھی اس کے درست ادا ہو جائے گی لہٰذا جان پوچھ کے اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے مغرب کی نماز فوراں ہی پڑھنی چاہیے ازان ہونے کے بعد اور اگر کسی نے نہیں پڑھی کسی کام کی وجہ سے تو وہ یہ تصور نہ کرے کہ وہ قضا ہوئے بلکہ ایک گھنٹے تک مغرب کا وقت ہے اس کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ کونسی نماز کا وقت کتنی دیر رہتا ہے میں اس پر ایک اپلیکیشن کا ریویو جلدی کرنے والوں ہو سکت اس پر میں کوئی تفصیلی ویڈیو بھی بہت جلد بناوں گا بہت سارے لوگوں کی اس پر ڈیمانڈ بھی ہے نماز کے تعلق سے کہ وہ الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں تو ان میں وہاں نماز کا وقت نہیں پتا چلتا اور بہت سارے جگہ پر آزان نہیں ہوتی تو معلوم نہیں چلتا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑے انتظار کریں وہ ویڈیو بھی جلدی آ جائے گی